بابا خائب ہم بیٹکر جی کی دھرتی ہے لوگ ساہر انہا بھاؤ ساٹھے جی کی دھرتی ہے آزادی کی لڑائی کے اتنے محافظ یہاں کے ہیں رجل چیز میں گزان کے لڑائے کے لڑائے له شلو کا منٹ کا ہے وہ ٹھو کے لڑائے کے لڑائے کے لڑائے لڑائے کے لڑائے اگزت سے بانے کرد کو بالمک آنا چاہیے گندگی صاف کرنے والے اور پرین جگانے والے سنت ڈاڑگے مہراج جی بھی مہراشن تھے آزادی کی لڑائی یہاں سے گاندھی جی لڑے تلک جی لڑے گوکلے جی بابو راو دھار راہ جی سوامی بارکے جی ٹرانچی سنگھ نانا پاٹل جی ٹرانچی سنگھ ناغناتھنہ جی وصن دازہ پاٹل جی سب آزادی کی لڑائی میں جھٹے رہے اس دیش کو آزاد کرنے میں اس دیش کے سمویدھان کو بنانے میں اس دیش کو آگے بڑھانے میں سب کی بھاگی داری تھی اور آپ سب کے پوروج یہاں کے کسان یہاں کی عام جنتہ بھی اس آزادی کی لڑائی میں شامل ہوئی اسی یہ یہاں آ کر گر محسوس ہوتا ہے یہاں آ کر ایسے لگتا ہے کہ وہ جو آدھار ہے ہماری راجنیتی کا اسے نبھانا چاہیے وہ جو افول ہیں انہیں قائم رکھنا چاہیے جن پر ہماری ہمارے دیش کی نیو ڈلی انہیں مضبوط رکھنا چاہیے اسی لیے چناؤں کے سمیں خاص طور سے جب میں دیکھتی ہوں کہ تمام ڈلوں کے نیتہ آتے ہیں بھاسن دیتے ہیں بڑے بڑے نیتہ دیش کے پردھان منتری دیش کے منتری اور بہت مشہور مشہور نیتہ کرنے تو میرے دل میں تو میں یہ دل میں ضرور ہوتی ہے کہ کچھ اچھا بولیں گے کچھ سکار آتمنک بولیں گے تیش کی بھلائی کے لیے بولیں گے چاہیے کسی بھی پارٹی کے ہو اور ایک امید یہ بھی ہوتی ہے کہ کہہ نہ کہہ سچائی بولیں گے اسی لیے جب میں ان کی بھاسن دیکھتی ہوں اور ان کی باتیں سنتی ہوں کچھ ہے وہ کسی اور پارٹی کے نہ ہو نراز ہو جاتی ہوں خاص طور سے پردھان منتری مہدی جی کے جو بھاسن میں آرز کل سن نہیں ہوں نراز کرنے والے بھاسن ہیں کیونکہ ان میں سچائی نہیں دکھنی ہے ایسا لگتا ہے کہ کہ کچھ لیں کل کچھ اور لیں اور دیش کے پردھان منتری سے ردیش کے مکہ منتریوں سے بڑے بڑے نیتاؤں سے ہم یہ امید نہیں رکھتے ہم امید رکھتے ہیں کہ ہم نے ان میں اپنا وشواس ڈالا ہے تو کم سے کم اس وشواس کے آدھار پر ان کی جو ہمارے پرتی جنمیداری بنتی ہے اس کے آدھار پر وہ ہم سچ بولیں گے اور اچھی سکار آتمک باتیں کریں گے جس سے ہمارا دیش آگے بڑھیں افسوس یہ ہے کہ مہاراستر میں خاص طور سے آپ کی دھرتی کا اپمان ہو رہا ہے چھترپتی شیوہ جی مہاراست جی کا بھی اپمان ہو رہا ہے کیونکہ جو ان کے اصول ہیں وہ روز روز توڑے جا رہے ہیں ختم کیے جا رہے ہیں ردھان منتری جی منچ پہ آتے ہیں بھالا صاحب تھاکرے جی کا نام لیتے ہیں نام لیتے ہیں بھالا صاحب تھاکرے جی کا اور جب پرتیما بننے جاتی ہے شیوہ جی مہاراست جی کی تو اس پرتیما کو پورے کرنے پورا کرنے کا کام ہی نہیں کرتے ایک پرتیما بنی دہ گئی اس میں اتنا بھرستا چاہت تھا دوسری پرتیما کو پارلیمنٹ سے نکالا گیا سنسٹ سے ہتا دیا گیا تیسری پرتیما کا چھنا لیاز کیا سات سال پہلے آج سے آج سے کام بند ہو گیا اس کو بنایا ہی نہیں بھال فاکرے جی کی بات کرتے ہیں اور انہی کے بیٹے کی پیچ میں انہوں نے چھرا بھوپا کسانوں کی بات کرتے ہیں کسانوں کے لیے دس کانوں میں کیا کیا دھائی سال سے یہاں پہ مہایوتی سرکار ہے دس کانوں سے کینڈر میں موڈی جی کی سرکار ہے یہاں کی کسانوں کے لیے کیا کیا کس مو سے کسانوں کے لیے بات کر رہے ہیں تو جو جو کہہ رہے ہیں ایسا لگتا ہے کہ صرف بولنے والی باتیں ہیں مہیناؤں کی بات کرتے ہیں چناؤں کے چار مہینے پہلے مہیناؤں کے لیے ایک سکین نکال دی پندرہ سو روپے آپ کو اور مہینے دینے کی ابھی تک کیا کر رہے تھے جب آپ کا سمیں آ رہا تھا چوہار منانے کا کسی کی گھر میں کسی کی شادی کرانے کا تب مہنگائی اتنی تھی کہ آپ کچھ کر نہیں پارے کچھ خریر نہیں پارے کچھ بنا نہیں پارے دوکان جاتھ